جی ناظرین آج ہم آپ کو بڑی وہ خوبصورت عمارت وہ دکھانے والے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس میں ایک بہت بڑے ولی رہا کرتے تھے جنہوں نے یہاں پر جن کا نام میاجی نور محمد جنجانوی یعنی یہ گاؤں پڑتا ہے حسن پر لوہاری میں دوستو ان کا جو واقعہ ہیں وہ اگر آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے ایک واقعہ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ایک مثال چلتی ہے ایک واقعہ چلتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں کسی کا ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے تو اسی کے معاملے میں اسی مکان یعنی اسی مسجد میں اسی جگہ میں ایک ولی رہتا تھا جس کا نام تھا میاجی نور محمد صاحب ایک مرتبہ میں حضرت میاجی نور محمد صاحب کی خدمت میں ایک دن دوپہر کے وقت گیا ایک صاحب فرماتے ہیں یعنی مولانا رشید احمد بھنگوئی کے مامو کہتے ہیں کہ میں ان کے دوپہر کے وقت ہجرے میں گیا طرح لگے ہوئے نہ تھے ہم آپ کو یہ حجرہ بھی دکھانے والے ہیں حجرے کا دیکھو پر سنقشہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پوری مسجد ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حجرہ چھوٹے چھوٹے جو کیون ٹکڑ نظر آرہے ہیں ادھر سے جو بچے نے کیون ٹکڑ کھولا ہے اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کیون STOP یہی پر وہ لیٹے ہوئے تھے اور یہاں پر جب وہ ہجرہ بند تھا مگر کیون ٹکڑ اچھی طرح لگے الگ پڑا ہے یہی جو ہجرہ ہے ہم اس کو اندر بھی لے جائیں گے جہاں الگ الگ ٹکڑے بنے ہوئے تھے حضرت میاں جی نور محمد صاحب کے اسی جگہ پر حضرت میاں جی نور محمد صاحب آرام کر رہے تھے اور ان کے جو جسم تھا ان کے الگ الگ ٹکڑے ہوئے ہوئے تھے یعنی کہ بڑے ولی تھے یہ دیکھو یہی ہجرہ تھا جہاں حضرت میاں جی نور محمد صاحب کے تین ٹکڑے ہو رہے تھے اور یہ یہ آپ کو آگے ہم بتاتے ہیں کہ جب سارا الگ الگ دھڑ دیکھنے کو ملا سب آزا مجھے دیکھتی جسے میں نے ہجرے میں داخل ہوا دیکھو جب یہ اندر داخل ہوئے تھے وہ صاحب حضرت مولانا شلیمن گونگو کی اس دروازے سے تو حضرت میاں جی نور محمد صاحب کو اس کی آہات محسوس ہوئی تو فوراں ان کے آزا مل گئے اور حضرت میاں جی نور محمد صاحب اٹھ بیٹھو اور فرمانے لگے کسی سے مت بتانا یہی وہ ہجرہ ہے دیکھو ناظرین یہ وہ ہجرہ ہے جو اس میں تھوڑے کیوارہ آپ نظر آ رہے ہوں گے آپ نے جو سامنے دروازہ اندھیرہ ہے یہی ان کا ہجرہ ہے جہاں پر ان کے کئی سارے ٹکڑے ہوئے ہوئے تھے اور یہی باقیہ ان کا مشہور نہیں ہے میاں جی نور محمد صاحب ایک مرتبہ جب ناغن لوگ یعنی جو سامپ کا کھیل دکھاتے ہیں ناغن ان کا ایک گروہ اسی مسجد کے باہر سے گزر رہا تھا تو حضرت میاں جی نور محمد صاحب کی مسجد کے سامنے سے جب یہ گروہ گجرا اور تو وہ گروہ جو ناغ پان لے والے تھے ان کا گروہ نے وہاں وہ رکا اور اس نے کہا معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی بزرگ قیام پذیر ہے یہاں یعنی آرام کریں دیکھو یہ ہجرہ ہے جہاں پر ٹکڑے ہوئے ہوئے تھے حضرت میاں جی نور محمد صاحب کی یہاں پر تین ٹکڑے ہوئے تھے یہ ابھی تھوڑا سا سوار دیا ہے لیکن یہ کچھا تھا یہی پر حضرت میاں جی نور محمد صاحب کا جسم کے کئی حصوں کے ٹکڑے ہوئے تھے تو یہ میں واقعہ بتا رہا تھا کہ جب وہ سپیلے یہاں پر روکے تو انہوں نے کہا یہاں پر کوئی بڑا بزرگ رہتا ہے ان سے ملاقات کرنی چاہیے وہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کی دعوت کی اور تہرنے کے لئے فرمایا گروہ نے عذر پیش کیا اور کہا کہ ہم لوگ کافی تعداد میں آپ کو ہمارے تہرانے میں تکلیف ہو جائے گی حضرت نے فرمایا نہیں دعوت منظور فرما لیجی دعوت منظور ہو گئی حضرت میاں جی نور محمد صاحب اپنی مسجد کی پشت پر واقع دکان پر تشریف لے گئے دکاندار ایک ہندو بنیا تھا وہ ہندو بنیا کی دکان بھی اسی مسجد کے سامنے ہیں ہم نے وہ ویڈیو میں نہیں لی ہے لیکن دیکھو یہ جو مسجد ہے اسی کے مسجد یہ حجرہ ہے اس کے باہر لی طرف ہی اس بنیے کی دکان آج ہی موجود ہے بنیا بنیا ہندو بنیا تھا جس کا نام گھسیٹا مل ولد گوگل مل تھا اس سے فرمایا ہمیں اس قدر سامان کی ضرورت ہے اس نے کہا میان جی صاحب ہمارے پاس تو اس قدر سامان نہیں ہے جو آپ سے دے سکے آپ نے فرمایا کچھ بات نہیں سامان پر ہماری چادر ڈھک دو اور اس میں سے دیے جاؤ یعنی میان جی دیکھو یہ جو آپ کو مجرہ دکھا رہے ہیں جن کی ایسا یہ مسجد دکھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب کوئی سامان کم ہے تو ایک کام کرو ہم جو چادر لے ہوئے ہیں یہ سامان پر ڈھک دو اور سامان دیتے جاؤ تو انہوں نے سامان پر ڈھک دی حضب الحکم یعنی سامان تول تول کر بنیا دیتا رہا تمام میمانوں کو وہ سامان کافی ہو گیا بلکہ جب چادر اٹھائے تو سامان بچا ہوا تھا یہ تھے حضرت میاجین اور محمد صاحب جن کی زیارت جن کے جہاں پر حضرت رہا کرتے تھے ہم اس کی آپ سے زیارت کرا رہے ہیں دیکھو ناظرین یہ ان کی مسجد ہے جہاں وہ رہا کرتے تھے اور یہی واقعہ نہیں ہے حضرت کا حضرت کا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آگ لگنے کے ایک واقعہ ہے تو آپ نے جب آگ لگ رہی تھی تو آپ نے سن لیا اب آگ بجھنے کا بھی سن لیجیے اس طریقے سے وہاں پر آگ لگی تو حضرت حکیم العمد مولانا تھانوی کے یہاں ایک صاحب نارج کیا کہ حضرت میاجی نور محمد صاحب کی بعض بعض کرامتیں بھی عجیب و غریب ہوتی تھی یعنی ان کے جن کی مسجد میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھو یہ مسجد جو دیکھ رہے ہیں آپ ان کی کراماتیں بھی الگی ہوا کرتی تھی فرمایا کہ جی ہاں حضرت حکیم العمد مولانا شب علی تھانوی نے فرمایا ایک مرتبہ کسی کے کھیت میں آگ لگ گئی کھیت والے نے حضرت سے آگر شکایت کی آپ نے اپنی ٹوپی اتار کر دے دی کہ جلدی سے جا کر آگ میں ڈال دو اس شخص نے ایسا ہی کیا آگ فوراں بجھ گئی دیکھو کتنی بڑی کمال کی ہستی جی اس جگہ پر آج میں آپ کو لائیا ہوں اسی مسجد میں رہا کرتی تھی کتنی بڑی ہستی دنیا کی یہ کے لیے کہ تمام علماءوں کے سردار لیکن نام میاجی نور محمد صاحب یہ حسن پور لواری میں مسجد پڑھتی ہے تو فوراں آگ بجھ گئی آگ لگنے اور بجھنے کے ساتھ باران رحمت کا نزول ہوا یعنی بارش ہونے لگی ایک مرتبہ ہے کہ مولوی محمد صاحب مرہوم سے جو حضرت میاجی کی حق کی بھتیجے تھے یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے اور بھی ویسے واقعات ہیں جو اگر میں آپ کو سناتا جاؤں تو بہت ہی آپ کو من لگے گا اور جب من لگے گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی دوستو دیکھو یہی وہ جگہ ہے یہ جو کمرہ آپ کو ہاتھوں سے کھولا ہے دیکھو یہی پر حضرت میاجی نور محمد صاحب آرام کر رہے تھے اور یہی پر ان کے کئی سے کئی ٹکڑے دیکھے تھے اور ان کے پاس آنے والوں نے تو دوستو وہی ہے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے ناظرین ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ان بڑی بڑے ولیوں اور اللہ کے ولی اور پیارے لارلوں کی قبروں کی زیارت کرائے یا پھر ان کی جگہ کی زیارت کرائے جہاں ہو رہا کرتے تھے تو دوستو یہی ہے کہ حضرت میاجی نور محمد صاحب کہ یہ جواب سے ہم دکھا رہے ہیں یہی ان کی جنہوں نے تیس سے چھتیس سال یہاں پر گزارے حسنپور لواری میں پڑتا ہے اور یہ جو آپ میرے پیشے دیکھ رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں یہی پر وہ آرام کیا کرتے تھے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت میاجی نور محمد صاحب کے بارے میں اور بھی بات چیت کی جائے تو دوستو آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ضرور اپنی خوشی کا اظہار ضرور کریں دوستو ہم آپ کے لئے نئی نئی ویڈیو لارہے ہیں اور ایسا نہیں بڑی محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں دوستو اور ویڈیو میں لگتار محنت ہوتی ہے تو آپ کے لئے ایک چیز ہے کہ جو ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر ضرور کریں دوستو یہ میانجی نور محمد صاحب کی جگہ ہے جو میرے پیچھے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو میانجی نور محمد صاحب کا جو مزار ہے جھن جانے میں وہاں پر جو میلہ لگا ہے وہاں پر جو خبروں کی بیعدوی ہوئی ہے بس یہی گزارش ہے کہ علاقے کے لوگوں کو جاگ رکتا ان کے اندر ہونی چاہیے کہ خبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور وہاں پر ہی میلے بھڑے جا رہے ہیں وہاں پر ڈانس ہو رہا ہے وہاں پر ڈھولیں دھبک لیا ہو بج رہی ہے یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے دوستو ویڈیو کو پسند کریں اور میانجی نور محمد صاحب کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں محمد صاحب کی ویڈیو پسند آئے